کئی پرانی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوبارہ بھی ان کی خوبیاں اور کچھ اس کے فائدے ایسے ہوتے ہیں تو چلن میں آ جاتی ہیں ہمارے پراشین دور میں اگر بات کریں جیادہ پہلے کی بات بھی نہیں آج سے پچیس تیس سال پہلے ہی دیکھا جا تو پیتل اور کانسے کے ورطن جو کہتے تھے جس کو وہ چلن میں تھے ہمارا کھان پان انہی میں ہوتا تھا اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے یہ تھالی ہے اور ان تھالیوں میں لوگ کھان پان کرتے تھے اپنا تو یہ کیا ہے کہ یہ اس میں بیکٹیریہ فری ہو جاتا ہے کھانا اور اس کے فائدے الگ ہیں مطلب سہت سے جڑے کائی فائدے بھی ہوتے ہیں اسی طرح پانی پینے کے لیے اس طرح کے لوٹے کپریوں کیا جاتا تھا دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کا یہ لوٹا ہے اور اس کا پانی کا جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو جاتا تھا لیکن سمجھ کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ پیتر اور الگونیم نے لے دیا لیکن اس کے دوسپرہاو بھی دیکھنے کو مجھے اور ہم بیماریوں سے گھرتے گئے آج پھر وہ دور آ چکا ہے کہ لوگوں نے ان کے فائدے کو سمجھا ہے اور اب اس کی بکٹری بھی بڑھی ہے میرے وہاں تھالی، لوٹا، کٹورا، گلاس، بدھنی اور یہ بہت سے پوجا کے آئٹم بھی بنایا جاتے ہیں تامے کا بوتل یہ شہ ہے اور یہ پھلاور پاٹ ارمولیم کا بھی بنایا جاتا ہے ہم لوگوں کے وہاں تھالی یہ رانگا اور تاما یہ دو دھاتوں کے مصر سے بنایا جاتا ہے اس کو پہلے ہم لوگ بھٹھی میں گلاتے ہیں گلانے کے بعد اس کی گللی بناتے ہیں اور گللی جو ہے رولنگ میل میں ہم لوگ اس کو چندہ بنواتے ہیں چندہ بنوا کر کے پھر اس کے بعد بھٹھی میں اس کو تھالی کا روپ دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی فنسنگ ہوتی ہے اس کے بعد مارکٹ میں آتا ہے اور یہاں اس تکی ہے یہ سمجھ تھا کہ جیس ہے بیچ میں یہ ایک لنبے سمجھ سے گایت ہو گیا پھر دوبارہ چلنے آیا جیس ہے یہ تھالی ایک لنبے سمجھ سے مارکٹ میں رہتی تھی بیچ میں جو ہے ان کا پرچلان بند ہو گیا تھا لیکن ایک کرونا کے بعد لوگ اس پہ پروڈکٹ پہ پھر جو ہے لوگوں کا جھکاو بڑھ رہا ہے اور لوگ اس کو خرید رہے ہیں اور یہ تھالی بیکٹیریا موقت ہوتی ہے اس میں کھانے سے آپ کا سواست بہت ہی اچھا رہتا ہے چار عریف پیسا رہتا ہے لوگ اپنے کھلی بنا چاہتے ہیں سر یہ تھوڑا کاشٹلی پڑتا ہے لیکن جو خریدتا ہے وہ اس کی جو ہے قدر جانتا ہے ہماری پیتل کے پرانے کاروبار ہیں جیسے ایلوٹا ایلوٹا گلیٹ نکل سے سب بنتے ہیں اس کو پانی پینے سے سیحت کا بہت سارے لابیں بیماریوں سے آپ مکت رہیں گے کرونا کال سے اس کا مات تو زیادہ اب دے رہے ہیں سب جیسے اے ہوا ایک گلیٹ کا کٹورہ ہوا اس میں ہر ایک جو بھی چیز آپ کھائیں گے سمجھ لیجے سوست اکدم رہیں گے اس سے یہ ہوا اور یہ فلاور ہوا ہے کینڈل کینڈل فلاور بھی ہے یہ جیسے دیکھئے یہ ہے جیسے دیکھئے بہت سارے اب اس سمیں تو بڑیاں ہی چلیا ہے سار ماں بڑ گیا ہے اس پروڑ پر سب کو بھروسہ بھی ہوگیا کہ اے چیز ہم کو یوچ کرنا چاہیے اب اب وہ دور بھی آیا تھا کہ من کر رہا تھا کہ اس پرام سکورت ہے یہ تو بہت پہلے بات لیکن اب کرونا کال جب سے آیا تب سے پین اس کی مانگیں بڑ گئیں کری بڑھیے لوگوں میں جاگرکتا آئی ہے تو اس کام کو کرنے والے جو کاریگر تھے ان کو بھی ایک روزی روٹی کا ایک سادھن دوبارہ سے مل گیا ہے کیونکہ آج سے پانچ سے چھا سال پہلے ایسا بھی دور تھا کہ جب اس طرح کے کام کرنے والے لوگ کافی مایوس ہو گئے تھے کہ انہیں اب سائد کام بدل کے کچھ دوسرا سوچنا ہوگا لیکن چیزیں بدلی ہیں اب دیکھ سکتے ہیں یہ فلاور پاٹ ہے اور کس طرح خوبصورت ہے یہ پیتل کا بنا ہوا اور اس طرح کی چیزیں بھی اب بنائی جا رہی ہیں جس کو پرائز رینز کا بھی دھیان رکھا جا رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں لوگوں کے اب جہن میں بھی آ رہی ہیں اور اس کے فائدے بھی جان رہے ہیں اور لوگ اس کو خرید رہے ہیں اور ایسے میں یہ سمت کبیر نگر میں کام ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ پیتل کا کام مراد آباد میں بھی ہوتا ہے یہ جی آئی میں بھی سامل ہے اور اسی وجہ سے یہ جو کام کرنے والے کاریگر ہیں ان کو ان کے حنر کے چلتے پہچانا بھی جا رہا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور نوٹیفکیشن پانی کے لئے بیل آئیکن بھی دبا دیں